حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ ہمارے اس اپیسوڈ سے کافی کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ آج کے اس سبق میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹوپک کو لے کر ناظرین کرام اب تک ہم نے جن الفاظ کو لے کر جملے بنائے اس میں اب تک صرف ناؤن ہوتا تھا آج ہم پیرو ناؤن کے ساتھ بھی مشق کریں گے پیرو ناؤن کو عربی زبان میں ضمیر کہا جاتا ہے اس میں ضمیر ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر دوسرا ہوتا ہے اس میں ضمیر اس میں ظاہر نارمل ناؤن کو کہتے ہیں جیسے چیزوں کے نام اور اس میں ضمیر پیرو ناؤن کو کہتے ہیں تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ضمیر آج ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے اور انہی کو لے کر مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی دیکھیں ضمیر تو بہت سی ہوتی ہیں لیکن آج کے سبق میں ہم صرف چار ضمیریں لیں گے وہ چار ضمیریں کیا ہوں گی وہ میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں ہوا یعنی وہ اب وہ میں چیز بھی ہو سکتی ہے اور کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے دونوں کے لئے اگر وہ مذکر ہیں یعنی میسکولین ہیں تو اسے ہوا ہم بولیں گے اور دوسرا آتا ہے ہیا ہیا کے معنی بھی وہ ہوتے ہیں لیکن ہیا یہ مؤنس کے لئے بولا جاتا ہے جسے انگلیش میں فیمنین کہتے ہیں فیمنین کے لئے ہیا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اب چاہیں وہ کوئی خاتون ہوں کوئی شخص ہوں یا پھر وہ کسی چیز کا نام ہو اگر ہم فیمنین کے لئے ضمیر کا استعمال کریں گے تو وہاں پر ہیا آئے گا تیسری ضمیر جو آج کے درس میں ہم لیں گے وہ ہے انتا انتا یعنی تم اگر ہمارے سامنے ایک شخص ہے اور میسکولین ہے وہ مذکر ہے تو ہم اس کے لئے انتا استعمال کریں گے اور چوتھی ضمیر جو ہم آج سیکھنے والے ہیں وہ ہے انا ہو سکتا ہے اس کو کوئی انا پڑھے لیکن یہ غلط ہے انا میں علف کو نہیں پڑھا جاتا اسے صرف انا پڑھیں گے انا قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لئے میری عبادت کرو اننی انا اللہ لا الہ الا انا انا فعبدنی تو انا یعنی میں انتا یو یو ایک شخص کے لئے یہ بولا جاتا ہے اگر سامنے ہمارے کوئی مرد ہے تو انتا ناظرین اکرام آخر ضمیر کے استعمال کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے جہاں تک انا اور انتا کا معاملہ ہے تو سمجھ میں آتا ہے انا یعنی میں انتا یعنی تو یا تم اگر عدب سے بولا جائے تو تم لیکن تم سے مراد وہاں ایک ہی شخص ہے ایک سے زیادہ نہیں لیکن جہاں تک ہوا اور ہیا کا معاملہ ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کا ذکر کرتے ہیں یا کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اسی چیز یا اسی شخص کے تعلق سے مزید تفاصیل کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم اس شخص کا نام یا اس چیز کا نام صرف ایک مرتبہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہوا یا ہیا سے کام چلا لیتے ہیں اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے انگلیش میں بھی ایسا ہوتا ہے دنیا کی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے بولا کہ زید خطیب ہے زید خطیب ہے اب جب زید کے بارے میں آگے ہم مزید باتیں بولیں گے تو وہاں پر ہر بار میں زید کا نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہاں پر ہم وہ سے کام چرا لیں گے زید خطیب ہے وہ امام بھی ہے وہ شاعر بھی ہے وہ ایک اچھا مدرس بھی ہے وہ ایک اچھا کاروباری بھی ہے تو دیکھا آپ نے شروع میں تو ہم نے اس کا نام لیا لیکن بعد میں ہم نے صرف وہ وہ کہہ کر کام چلا لیا تو اسی طریقے سے عربی میں بھی ہوتا ہے کہ پہلے کسی کا نام لیا جاتا ہے اس کے بعد ہوا کا استعمال ہوتا ہے اور مزید تفاصل ذکر کی جاتی ہیں اور اگر کوئی خاتون ہے یا کوئی فیمنین ہے کوئی چیز ہے تو پھر وہاں پر ہم ہیا کا استعمال کرتے ہیں تو آئیے ہم اس کو لے کر جملے بنانے کی مشق کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک جملہ لکھتے ہیں جو سوال کی صورت میں ہوگا اینا محمد اینا محمد اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کے سوال کو پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں اینا محمد محمد کہاں ہے تو اس کے جواب میں ہمیں یہ کہنا ہے ہوا فی المسجد ہوا فی المسجد سوال کے جواب میں ہم نام کا ذکر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ضمیر کی مشق قرار ہے اس لئے ہم ضمیر کے ذریعے سے جواب دیں گے ایسی صورت میں دونوں طرح سے ہم جملہ بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر کہیں گے اینا محمد ہوا فی المسجد اینا محمد ہوا فی المسجد اسی طریقے سے اگر ہم کسی خاتون کے بارے میں سوال کرتے ہیں اینا فاطیمت اینا فاطیمت اور ہمیں اس کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ مسجد میں ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم ہوا کو ہیا سے بدل دیں گے ہیا ہیا فی المسجد ہیا فی المسجد یعنی فاطیمہ مسجد میں ہے ناظرین اکرام اسی طریقے سے اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تب بھی اگر وہ مذکر ہے یعنی مسکولین ہے تو ہم اس کا جواب ہوا کے ذریعے سے دے سکتے ہیں اور اگر وہ فیمنین ہے یعنی مؤنس ہے تو ہم اس کا جواب ہیا کے ذریعے سے دے سکتے ہیں جیسے پوچھا جائے دلون کے معنی ہوتے ہیں بالٹی تو آپ کہہ سکتے ہیں ہوا ہوا فی الحمام این الجوال آپ کہہ سکتے ہیں ہوا فی الجیب ہوا فی الجیب یعنی وہ سے مراد یہاں پر کیا ہے جوال ہے ہوا فی الجیب وہ جیب میں ہیں اب اسی طریقے سے اگر مؤنس کے بارے میں سوال ہو این الساعت گھڑی کہاں ہیں دیکھئے عربی زبان میں جس لفظ کے آخر میں گولتا آ جاتی ہے وہ لفظ مؤنس ہو جاتا ہے جیسے ساعت تو آپ نے دیکھا یہ جو ہے گولتا ہے تو یہ لفظ مؤنس کہلائے گا فیمنن کہلائے گا اگر ہم سے کوئی پوچھے این الساعت تو ہم اس کا جواب اگر زمین کو استعمال کرتے ہوئے دیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہوا علالجداری بلکہ یہ کہیں گے ہی علالجداری ہی علالجداری پوچھا جائے این السلاجتو این السلاجہ تو آپ کہہ سکتے ہیں ہیہ فی المطبخ سلاجہ یعنی فریج اور اس کے آخر میں تا رہی ہے تو وہ بھی مؤنس ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہیہ فی المطبخ این الغسالتو ہیہ فی الحمام این السیارتو ہیہ فی الموقف این السیارہ یعنی کار کہاں ہے ہیہ فی الموقف موقفن کے معنی ہوتے ہیں پارکنگ این السیارہ ہیہ فی الموقف زید مریض زید مریض فی المستشفہ ہمیں کہنا ہے کہ زید بیمار ہے اور وہ اسپتال میں ہیں تو کس طریقے سے کہیں گے زید مریض زید کے علاوہ کوئی اور بھی آسکتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ واو بڑھا لیں اور اس کے بعد ہوا لگا لیں دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے زید مریض وهو فی المستشفہ الوالد مریض وهو فی المستشفہ الام مریضة وهی فی المستشفہ ام يعنی ما اسی طریقے سے خالد سائقن فی السیارہ خالد سائقن سائقن کے معنی ہوتے ہیں ڈرائیور خالد سائقن خالد ایک ڈرائیور ہے اب ہمیں یہ کہنا ہے وہ گاڑی میں ہے وہ کار میں ہے تو کس طریقے سے کہیں گے ہوا فی السیارہ یہاں پر ہم ہوا کا اضافہ کر لیں گے ہوا فی السیارہ وہ کار میں ہے اسی طریقے سے ہم کہنا چاہتے ہیں فی المائی سمکن پانی میں مچھلی ہے اب ہمیں کہنا ہے وہ زندہ ہے تو کس طریقے سے کہیں گے وَهُوَا حَيُّن حَيُّن کے معنی ہوتے ہیں زندہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام الْحَيُّو ہے الْحَيُّو آیت القرصی اگر آپ کو یاد ہوگی تو اس میں آپ نے پڑھا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحَيُّ الْقَيُّوم اسی سے بہت سے لوگوں کے نام ہوتے ہیں عبد الحَي حَيْ کے معنی ہے زندہ تو اللہ زندہ ہے اس کی زندگی مکمل ہے ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی ناقص ہے ہمیں موت سے دوچار ہونا پڑے گا جبکہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور نہ اسے موت سے ہی سابقہ پڑے گا تو اللہ حقیقت میں حی ہے تو ہمیں کہنا ہے فِي الْمَا اِسَمَكُن وَهُوَا حَيُّن پانی میں مچھلی ہے اور وہ زندہ ہے اور اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ مری ہوئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں وَهُوَا مَيْتٌ یا مَيْتٌ پانی میں مچھلی ہے وَهُوَا مَيْتٌ اور وہ مری ہوئی ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں سَاجِدُنْ تَبَّاخٌ تَبَّاخٌ هُوَا فِي الْمَتُبَخُ ساجد ایک باورچی ہے ایک پکانے والا ہے تبَّاخ تبخ سے بنا ہے تبَّاخ یعنی پکانے والا سَاجِدٌ تَبَّاخٌ وَهُوَا فِي الْمَتُبَخُ نام دورانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اَلْمَاوُ فِي السَّلَّاجَةُ اَلْمَاوُ فِي السَّلَّاجَةُ وَهُوَا بَارِدٌ پانی کہاں ہے فریج میں ہے اور وہ ٹھنڈا ہے اَلْمَاوُ فِي السَّلَّاجَةُ وَهُوَا بَارِدٌ الشَّائِوْا عَلَى الْمَوْقِدُ شَائِ یعنی چَائِ چُولے پر ہے اور وَهُوَا حَارٌ الشَّائِوْا عَلَى الْمَوْقِدُ وَهُوَا حَارٌ اسی طریقے سے اگلہ جملہ ہے عَلَى الْمَكْتَبِ قَلَمٌ ٹیبل پر ایک پین ہے عَلَى الْمَكْتَبِ قَلَمٌ وَهُوَا مَكْسُورٌ اور وہ ٹوٹا ہوا عَلَى الْمَكْتَبِ قَلَمٌ وَهُوَا مَكْسُورٌ فِي الْجَيْبِ جَوَّالٌ ناظرین اکرام اب تک ہم نے جو بھی مشکل کی وہ ہوا یا ہیہ کو لے کر تھی آئیے اب ہم کچھ انتا اور انا کو لے کر بھی مشکل کر لیتے ہیں انتا یعنی تو یا تم اگر عدف سے بولا جائے تو تم اور اگر اس کے معنی کا خیال لگتے ہو بولا جائے تو تو یعنی ایک شخص اگر ایک شخص ہمارے سامنے ہے تو اس کے لیے انتا بولیں گے اگر ایک سے زیادہ ہے تو اس کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے جو وقت آنے پر آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ لیکن فی الحال ہم یہاں پر انتا اور انا سے بحث کریں گے اگر آپ کو کسی سے یہ پوچھنا ہے کیا آپ شادی شدہ ہو تو آپ کس طریقے سے پوچھیں گے آئیے میں لکھ کر سمجھاتا ہوں شادی شدہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں متزوجن اب اس سے پہلے آپ انتا لگا دیں اور اس سے پہلے سوال کرنے کے لیے حل لگا دیں اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہے کیا آپ نے شادی کر لی آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کہیں گے یعنی کیا آپ شادی شدہ ہیں اب اگر کوئی شخص یہی سوال آپ سے کر دے تو آپ اس کا جواب کس طریقے سے دیں گے آئیے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سوال دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے یس اور نو ہاں یا نہیں تو عربی میں ہم کہیں گے اگر ہمیں ہاں میں جواب دینا ہے ہم نے شادی کر لی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں نعم نعم انا متزوجن نعم سے بھی آپ کا کام چل جائے گا لیکن اگر آپ مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جملے کو دہرہ دیں گے لیکن جملے کو دہراتے وقت آپ انتا کے بجائے انا کا استعمال کریں گے ظاہر سی بات ہے جب آپ سے سوال کیا جائے گا کیا تم شادی شدہ ہو تو پھر آپ تم کو جواب میں نہیں رکھیں گے شادی شدہ کو آپ جواب میں رکھیں گے لیکن تم کی جگہ آپ میں کا پریوک کریں گے تو اگر آپ کو اس جملے کا اس سوال کا جواب دینا ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں نعم نعم ہاں انا اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں آپ کو آ رہے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے جواب دینا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نعم کی جگہ لا کہیں گے لا نہیں انا وہی آ گیا انا لیکن متزوج کے جگہ ہم کوارے کا لفظ رکھ دیں گے اعزبو دیکھئے اعزبو افعلو کے وزن پر ہے اس لئے یہاں پر تنوین نہیں آئے گی یہ غیر منصریف میں سے ہے اعزبو آپ سے پوچھا گیا ہل انت متزوجن اور آپ متزوج نہیں ہیں تو آپ کہیں گے لا لا کے بعد تھوڑا سا ٹھیریں گے لا انا اعزبو نہیں میں کوارا ہوں ہل انت متزوج لا انا اعزب ہل انت متزوج نعم انا متزوج آئیے اسی پیٹن پر ہم مزید کچھ چیزوں کی مشق کرتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ہل انت طالبن کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں حالا کہ آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں بلکہ آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کا جواب کچھ ہیوں ہوگا لا انا مدرس اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نام کے ذریعے سے جواب دیں گے ہل انت طالبن نعم انا طالبن ہل انت مہندس لا انا طبیب ہل انت صباغن صباغن پینٹر کو کہتے ہیں ہل انت صباغن لا انا حلاق حلاقن یعنی بال کٹنے والا اسی طریقے سے کوئی ایک شخص آپ کو ملا جس نے آپ کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں اور وہ آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کیا آپ حامد ہیں تو اگر آپ حامد ہیں تو آپ کہہ دیں گے جی ہاں میں حامد اور اگر آپ حامد نہیں ہیں تو آپ کہیں گے نہیں اور بعد میں اپنا نام لیں گے جیسے آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے ہل انت حامد اگر آپ حامد ہیں تو کہیں گے نعم انا حامد ہل انت حامد نعم یہ دو سوال جواب کا معاملہ ہو گیا اور اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی آپ تعریف کر رہے ہیں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ سمارٹ ہیں آپ ذہین ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مجتہید کے معنی ہوتے ہیں محنتی ذہین جمیل کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت ممتاز کے معنی ہوتے ہیں ایکسلینٹ بہت اچھا انت ممتاز اسی طریقے سے آئیے انا کو لے کر بھی میں کچھ سنٹینسز آپ کو سکھا دیتا ہوں جیسے آپ کو کہنا ہے کہ آج مجھے غم پہنچا ہوا ہے تو آپ کہیں گے انا حزین انا حزین انا کئیب اور اگر آپ خوش ہیں تو آپ کہیں گے انا سعید انا سعید انا مسرور اسی طریقے سے اگر آپ کو عربی میں سوری بولنا ہے آپ کو اپنی کسی غلطی پر افسوس کا اظہار کرنا ہے تو آپ کہیں گے انا آسیف آسیف آسین اور فا آسیف یعنی مجھے افسوس ہے میں شرمندہ ہوں انت مصیب انت مصیب انا مختی انت مصیب یعنی آپ درست ہیں آپ کی بات آپ کی رائے آپ کا کام یا جو بھی ہو انت مصیب آپ درست ہیں انا مختی اسی طریقے سے آپ کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں آپ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ میں سفر میں ہوں آپ کہیں گے انا فی السفر آپ کہیں گے انا فی الحدیقہ این انت انا فی البیت این انت موبائل پر آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں این انت انا فی السیارہ این انت انا فی الغرفہ این انت ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی